محمد حاشم عبدالجبار رحمان عثمانی حفظہ اللہ ہوتے ہیں میں قاری صاحب کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ قاری صاحب آپ کو قرآن مجید سنائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ ملتا ہوں اللہ کی شیطان مربود سے سمانیتا ازواج من الضقن اثنین ومن المعز اثنین قل آذ ذکرین حرمامی الانسین ام اشتملت قل آذ ذکرین حرمامی الانسین ام اشتملت قل آذ ذکرین قل آذ ذکرین حرمامی الانسین قل آذ ذکرین حرمامی الانسین ام اشتملت علیہ ارحلم الانسین قل آذ ذکرین حرمامی الانسین طرحالہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہو کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا تو اس سے زیادہ ظالم قوم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل چھوٹی تغمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے یقینا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھلا دا قل لا أجد فيما أوحی إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً او دماً إلا أن يكون ميتاً او دماً مسفوحاً او لحم خنزير فانه رجس او فسقاً اهل لغير الله به فمن اضطر غير بلد ولا عاد فإن ربك غفور الرحيم آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذر یہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا یہ کہ بہتا ہوا خون یا خنزير کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو سرک کا ذریعہ ہو غير الله کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرت ہے کہ نہ تو طالب رزت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب غفور الرحيم ہے وعلى الذین هادوا حرمنا كل ذی ظفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما اللہ ما حملت ظہورہما اللہ ما حملت ظہورہما اوی الحوایہ او مختلط بعرم ذارک جزینا ہم ببغیہم و انہا لصادقون اور یہود پر ہم نے تمام ناکھوں والے جانور حرام کر دیئے تھے اور گائے اور بکریوں میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی مگر وہ جو ان کی پشت پر یا اتنیوں میں لگی ہو یا جو حڈی سے ملی ہو ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم یقینا سچے ہیں فاین کذبوک فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین سيقول الذین اشركوا لو شاء اللہ ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك کذب الذین من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلللہ الحجة البالغة فللو شاء لہدکم اجمعین پھر اگر یہ آپ کو قاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا یہ مشرقین یوں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تقزیب کی تھی یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکا آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو تم لوگ محس خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رحیم پھر اگر وہ چاہتا تو تم سکرہی راست پر لیادا قل هلما شہداءكم الذین يشہدون ان اللہ حرم هذا فان شہدو فلا تشہد معهم ولا تتبع احواء الذین كذبوا بآیاتنا والذین لا يؤمنون بالآخرة وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ آپ کہیے کہ اپنے دواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے پھر اگر وہ دواہی دے دیں تو آپ اس کی شہادت نہ دیجئے اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجئے جو ہماری آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا أولادكم من املاقه نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون آپ کہئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناوں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مٹھیناؤ اور ما باپ کے ساتھ احسان کرو اور اپنی اولاد کو غریبی کے سبب قتل مت کرو ہم تم کو اور تم کو رزق دیتے ہیں اور بحیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ خواب و اعلانیاں ہوں خواب و شیدہ اور جس کا خون کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو ہاں مگر حق کے ساتھ ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکی تم سنجھو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنُ حَتَّى يَبْنُغَ أَشُدَّةً وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطُ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا أُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سنن رشد کو پہنچ جائے اور نابتول پوری پوری کرو انصاف کے ساتھ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تقلیف نہیں دیتے اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو وہ وہ شخص قرابتدار ہی ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاقیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ اَلَا مَنْ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور یہ کی یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدہ کر دیں گی اس کا تم کو اللہ تعالی نے تاکہ دی حکم دیا ہے تاکہ تم پرحیزدار اختیار کرو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو اور سب احکام کی تفسیر ہو جائے اور رحمائی ہو اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے پر یقین لائیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا اَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجِزِ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک کتاب واضح اور رحمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے اب اس شخص سے زیادہ ظالم قوم ہوگا جو ہماری ان آیتوں کو جھوٹا بتائے اور اس سے روکے ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائکة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ایمانها خيرا قل انتظروا اننا منتظرون کیا یہ لوگ صرف اس عمر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس ہرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آپ احجے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها ومن جاء بالسیئت فلا يجزا الا مثلها وهم لا يظلمون بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدہ جدہ کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی حوالے ہیں پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس گناہ ملیں گے اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحقب ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ کی طرف یقصود ہے اور وہ شر کرنے والوں میں سے نہ تھے قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِللَّهِ عَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوْوَلُ الْمُسْلِمِينَ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے اس کا کوئی شریف نہیں اور مجھ کو اسی کا حق ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ الى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ آپ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کی سوا کسی اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے اور وہ اسی پر رہتا ہے اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہوگا پھر وہ تم کو جتلائے گا جس جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں بلیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بلیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے سورة العراف مکی سورت ہے اس میں دو سو چھ آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اَلِفْ لَا مِنْ مِنْ صَاد کتاب انزل إليک فلا يبن في صدرك حرج منه لتنذر به وذکر للمؤمنین اَتَّبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اَلِفْ لَا مِنْ مِنْ صَاد یہ غروفِ مُقَتَّعَات ہے یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے درائیں سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے اَتَّبِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گڑھت سرپرستوں کی اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکرتے ہو وَكَمْ مِنْ قَرْوَةٍ أَحْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے بھو سے بجوز اس کے کہ اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا ظَائِبِينَ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآیاتنا يغلمون اور اس روز وزن بھی برحق ہے پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے اور جس شخص کا پلہ حلقا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے وَلَقَدْ مَتْكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاكُمْ فِيهَا مَعَائِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَقُمْ مِنَ السَّجِدِينَ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے اس میں سامانے رزق پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيمٍ قَالَ فَاَحْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھ کو اس سے کون عمر مانے ہیں جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آرکھ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اُتر تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے سوڑ نکل بے شک تو زنیروں میں سے ہے اس نے کہا مجھ کو مخلت دیجئے قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مخلت دی گئی قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقُعْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآَاتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ اس نے کہا بس اب اب اس کے کہ آپ نے مجھ کو ببراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لئے آپ کی صدی راہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائے جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیے گا قَالَ اَخْرُجُ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے زلیل و خار ہو کر نکل جائے جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا وَيَا آدَمُ اسْكُمْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بی بی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مجاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ مُبِينَ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشی رہا تھیں دونوں کے روبرو بے پردہ کر دیں اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ اور ان دونوں کے روبرو قسم خالی کیاقین جانئے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں سو ان دونوں کو فرعب سے نیچے میں آیا پس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کے شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سریح بشمن ہے قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قَالَ احْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعُ الْإِلَاحِينَ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہوگئے اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ہے ایک وقت تب فرمایا تم تو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤگے یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسای واری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم يذکرون اے آدم علیہ السلام کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج أبویكم من الجنہ ينزع عنہما لباسهما لیوریهما سوآتہما اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اے اولادِ آدم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماباپ کو جنت سے باہر کرا دیا ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کے تم سند نہیں رکھتے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہكم عند كل مسجد وادعوه مخلصین له الدین كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة اِنَّهُم اتَّخَضُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُحْتَدُونَ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا روح سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہی کے واسطے رکھو تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں یا بني آدم خذوا زینتكم عند كل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القیامة اے اولاد آدم تم مسجد کے ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہل لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے باستے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے آپ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے یہ اشیاء اس طور پر کی قیامت کے روز حالص ہوں گے اہل ایمان کے لیے دنیا بھی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے باستے صاحب صاحب بیان کرتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن والإثم والبغی بغیر الحق وَانْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلطَاناً وَانْ تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ اُمَّتِ اَجَلْ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رہ نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیاں ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور نہ ہم کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کی تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سندگ نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں اور ہر گناہ کے لئے ایک معاد معایدن ہے سو جس وقت ان کی معاد معایدن آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا فمن اتقا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ گمگیم ہوں گے اور جو لوگ ہمارے احکام کو جھتلائیں اور تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته اولئك ينالهم نصیبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ سو اس شخص سے زیادہ ظالم قوم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کی جو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے ناظرین اب ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اگلی مجلس میں آپ سے ملاقات کریں گے دیجئے ہمیں اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ